اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سندھ الیکٹرونکس میں اونا ساکت لیں آج ہمارے پاس یہ نیو جو ہے نا رینہ چارنجر آیا ہوا ہے تیس امبر کا یہ بلکل ہی نہیں ہوئے اس کا جو نا کسٹمر لے کے آئے بلکل ہی نہیں ہو جنہی ایک کمپنی سے ہی ایسے آیا ہے اس کا اکنہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہی ہے یہ بلکل چلا ہے نہیں تو آپ دوستو دیکھتے ہیں ہمارا یہ جو چارجر ہے بیٹر کے ساتھ بلکل ٹھیک چل رہا ہے لیکن یہ وابڈا پہ مطلب کہ اپنی جو چارجنگ ہوتی ہے وہ نہیں کر رہا تو دوستو سب سے پہلے ہم یہ گریپ نکال لیتے ہیں میٹر والی اور اس کے بعد سب سے پہلے اس کا جو ایسی فیوز ہوتا ہے پانچ امپیر کا یہ آپ نے چیک کر لینا ہے اپنی ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موڈ پہ لگا دیں اور جو ہے نا سب سے پہلے یہ ایسی فیوز چیک کر لیں تو دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارا ایسی فیوز بلکل نہیں بتا رہا اور یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ بلکل بلاسٹ ہو چکا ہے تو چلیے جانتے ہیں یہ فیوز نکال کے دوسرا فیوز لگا کے کہ آئے کہ جو ہمارے چائزر کا فارڈ ہے وہ یہ فیوز کا ہی ہے کہ آگے کوئی اور بھی مسئلہ ہے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ نیو ایسی فیوز لگا لی ہے پانچ امپیر کا اب اس کو جنہا دوستو بھی سیریز میں لگا کے چیک کر لیں گے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں جیسے ہمیں اس کو سیریز میں لگایا ہے تو جو ہمارا چائزر ہے بلکل ہی شورٹ بتا رہا ہے مطلب کہ یہاں تو کوئی اس کی ایف ایڈی وغیرہ شورٹ ہے یہاں کوئی اور چیز شورٹ دیجئے اس میں چلیے اس کے جو بھکایا پیچز ہیں ہم اس کو اچھے ترکے سے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے یہ چیز چیک کر لینی ہے وہ ہے یہ برج جو اسی ورلڈ کو ڈی سی ورلڈ میں کنورٹ کرتی ہے تو دوستو اگر یہ آپ کی برج شورٹ ہو جائے تب بھی یہ آپ کا چارجر شورٹ ہی بتائے گا تو دوستو سب سے پہلے یہ ایف ایٹیز بھی شورٹ ہو جائیں اور اس کے بعد یہ ایزینر شورٹ ہو سکتا ہے یہ اٹیس سیریالی سا ایسی شورٹ ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے اپنے ملٹی میٹر کو ڈائیوارڈ موڈ پہ رکھ کے ہم یہ برج چیک کر لیں گے تو دوستو آپ دیکھ ستے ہیں برج ہماری بلکل ہی ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں ہم ایف ایٹیز چیک کر لیں گے یہ دونوں ایف ایٹیز تو دوستو آپ دیکھ ستے ہیں جیسے ہم یہ ایف ایٹی چیک کرنے جا رہے ہیں تو جو ہماری ایف ایٹیز ہیں وہ شورٹ بتا رہی ہیں دونوں ایف ایٹیز شورٹ بتا رہی ہیں تو ان میں سے ایک ایف ایٹی کو نکال کے باہر پھر چیک کر لیں گے کیا ہے کہ ایک ایف ایٹی شورٹ ہے کہ دونوں مومن جو ہے نا ایک ایف ایٹی شورٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے ایک ایف ایٹی نکال لیے اپنے ملٹی میٹر کو ڈائیورڈ موڈ پہ ہی رکھا ہوا ہے اور یہ چیک کریں یہ باہر بھی مطلب کہ شورٹ بتا رہی ہے بورڈ میں تو بتا رہی تھی لیکن یہ باہر بھی شورٹ ہی بتا رہی ہے باہر تو دوستو اس کے بعد جو ہم نے دوسری جو لگی ہوئی ہے وہ چیک کر لیں گے یہ بھی بورڈ میں ہی شورٹ بتا رہی ہے اس کو بھی باہر نکال کے ہم چیک کر لیں گے آئے کہ جو ہماری کی چارجر میں یہ ایف ایٹی لگی ہوئی ہے یہ بورڈ میں ہی شورٹ بتا رہی ہے کہ باہر بھی شورٹ بتائے گی تو دوستو ہمیں دونوں ایف ایٹیز کو باہر نکالا ہوا ہے اور اب پھر سے ہم دونوں کو چیک کریں گے اپنے ملٹی میٹر کو ڈائی وڈ موڈ پر رکھیں آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہماری جو دونوں ایف ایٹیز ہیں وہ بلکل ہی شورڈ ہو چکی ہیں جو ہے نا یہ نو ان نوے لگی ہوتی ہیں ہم اس کی جگہ جو ہے نا بیس ان ساٹھ استعمال کریں گے اور اس کے بعد یہ چوبیس وولٹ کا زینر لگا ہوا ہے اس کو چیک کر لینا ہے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہمارا زینر شورڈ بتا رہا ہے اگر یہ ہماری آئیسی خراب جاتا تھی تب بھی ہمارا زینر شورڈ ہی بتاتا ہے تو چلیئے اس کو اپن کر کے مطلب کے باہر نکال کے ایک لگ اس کی چیک کر لیں گے کہ ہمارا زینر شورڈ ہے یا پھر 38-43 آئیسی شورڈ ہے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم نے زینر کو اپن کر دیا ہے اچھے طریقے سے اور اس کو اب چیک کر لیں گے ملٹی میٹر کو ڈائی وڈ موڈ پر ہی رکھ کے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم نے زینر کو اپن کیا ہوا ہے ملٹی میٹر کو ڈائی وڈ موڈ پر رکھ کے یہ زینر شورڈ کر رہے ہیں تو یہ زینر جو ہمارا ہے وہ بلکل ہی ٹھیک بتا رہے ہیں اپنی ویلیو مطلب یہ ہے کہ جو ہماری 38-43 آئیسی ہے وہ بلکل ہی خراب ہو چکی ہے تو چلیئے زینر کو پھر سے جو نا اپنی جگہ پر لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہماری 38-43 آئیسی ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے تو آپ دوستو دیکھ سکنے ہیں ہم جو نا زینر کو اچھے طریقے سے اپنی جگہ پر رسولڈ کر دی ہے اب یہ 38-43 جو آئیسی لگی ہوئی ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے کیونکہ یہ ہماری شورڈ ہو چکی ہے پہلا فال تو ہمارا دو افیٹیز تھی وہ شورڈ اس کے بعد یہ 38-43 آئیسی بھی ہمارا بلکل شورڈ ہو چکا ہے تو ہم نے 38-43 آئیسی کو باہر نکال لیا ہے اور اس کے بعد جو آپ نے اس کے پرنٹ ہیں وہ اچھے طریقے سے صاف کرنے ہیں تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اس کا نمبر 38-43 آئیسی 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 ہم آپ کو دکھانے کوشش کر رہے تھے اس کے بعد اس کے اچھے طریقے سے پرنٹ ساف کر کے تمام اور اس کے بعد پھر سے 38-43 آئیس لگائے بغیر اس کے والٹیجز چیک کر لیں گے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے تمام پرنٹس ایف ایٹی والے بھی اور 38-43 والے بھی صاف کر لی ہیں جو زیادہ سولڈنگ تھی اس کو ہٹا دیا ہے اب وہ چارجر کو دوستو بھی سیریز میں لگا لیں گے کیا ہے کہ ہمارا چارجر اب بھی شورڈ بتا رہے گی نہیں تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارا چارجر شورڈ نہیں بتا رہا سب سے پہلے اپنے ملٹی میٹر کو ایسی شیسو پہ رکھے ایسی وولٹ ایسی وولٹ بلکل ٹھیک بن رہے ہیں اس کے بعد ملٹی میٹر کو ڈی سی شیسو پہ رکھے من کیپسٹر کے وولٹ وہ بھی بلکل ٹھیک بن رہے ہیں یہ جو 38-43 کے ساتھ کیپسٹر لگا ہوا ہے اس پہ 24 وولٹ یا 25 وولٹ بنیں گے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ہے نا یہ 24 وولٹ بلکل ہی ٹھیک بن رہے ہیں اس کے بعد چارجر کو 220 سیریز سے نکال کے اس کا من کیپسٹر ڈسچارج کرلیں گے اچھے طرقے سے اور اس کا چھوٹا کیپسٹر اس کے ساتھ اس کو شورٹ کریں گے مطلب کہ کرنڈ نکال دیں گے اس کے بعد ہم نے 38-43 آئیسی لے لینی ہے ٹھیک ہے نا اور 38-43 آئیسی ہم نے اس بورڈ میں لگا دینی ہے اپنی تو آپ نے اس کو دیکھ کے لگا دینا ہے اس کو اگر آپ الٹا لگائیں گے تو آپ کی آئیسی ہے وہ کام نہیں کرے گی تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو سیدھا ہی لگا دیا ہے اور اب اس کو جو انہیں پی سی بی میں اچھے طرقے سے بٹھا کے اس کو سولڈ کر دیں گے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اچھے طرقے سے بٹھا دیا ہے اب اس کو نیچے سے جو نا اس کے پرنٹ کو اچھے طرقے سے سولڈ کر لیں گے سولڈ کرنے کے بعد جو انہیں 38-43 آئیسی کے والٹیجز چیک کر لیں گے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو نے اس کے پرینٹ اچھے ترکے سے سولڈنگ کرنے لگے ہیں اپنے خیال رکھنا ہے کہ اس کے جو پرینٹ سے آپس میں ٹیچ نہ ہو ہم نے اس کو اب دوستو بیس کی ریزم لگا دینا ہے چیزر کو وہ جو اور تیسی ریلیس کے ساتھ کیپسیٹر ہے اس پر وولٹ چیک کر لیں گے وہاں پر آئیسی لگا ہوئے اب آٹھ وولٹ بننے چاہیے اپنے ملٹی میٹر کو بیس کی رینج پر رکھا ہوئے ڈی سی پر تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہمارے جو آٹھ وولٹ بلکل ٹھیک بن رہے ہیں اس کے بعد ہم بائسنگ وولٹ چیک کر لیں گے جو ایک یا آدھا وولٹ بنتا ہے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہمارے جو بائسنگ وولٹ ہیں وہ بلکل ہی نہیں بن رہے تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے جو بائسنگ وولٹ نہیں بیر رہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ چائزر کو دوستو بی سیری سے نکال کے اس کا مین جو کیپی سیٹر ہے اس کو اچھے ترکی سے ڈسچارج کر لینا ہے اس کی جو چار جو وہ ختم کر لینی ہے اور اس کے بعد جو سی اٹھارہ پندرہ یا سی نو سو پنتالیس تو اس کو اچھے کر لیں گے آئے کہ یہ ہمارا تو شارٹ نہیں ہو چکا اگر یہ شارٹ ہوگا تب بھی ہماری جو بائسنگ ہے وہ بلکل ہی نہیں بنے گی اپنے ملٹی میٹر کو ڈائیوڈ موٹ پر رکھا ہوا ہے اور یہ سی نو سو پنتالیس چیک کریں تو آپ دوستو دیکھتے ہیں ایک سائٹ بلکل ٹھیک بنا رہا ہے بتا رہا ہے دوسری سائٹ شارٹ بتا رہا ہے مطلب کے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے جو اٹھ تیس ترلیس کی آئیسی کی سولڈ کی تھی وہ جو سولڈنگ جو تھوڑ سی جا کے میچ ہو گئی ہے اس کے ساتھ مطلب کے جیسے ہم نے اس کو شارٹ کر دیا ہے تو دوستو اس کی شارٹیج ہم بٹا دیتے ہیں پھر چیک کر لیتے ہیں آئے کہ جو ہماری بائسنگ ہے وہ ٹھیک بن رہی ہے کہ نہیں اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ جاتی ہے تو ہماری یوٹیوب چینل سندھ الیکٹرونکس کو ضرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تھا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے ہے ہم نے چارجر کو 220 سیریز میں لگا دیا ہے اور ملٹی میٹر کو بیس پہ رکھا ہوا ہے تو آپ دوستو دیکھتے ہیں ہماری جو بائسنگ وولڈ ایک یا آدھا وولڈ فلیکچول وہ بلکل ہی ٹھیک بن رہی ہے ہماری بائسنگ وولڈ بلکل ٹھیک بن رہی ہے اس کے بعد 220 سیریز سے نکال کے مین کیپسٹر کو اچھے طریق سے ریچارج کر کے اس میں جو ہم ایفیٹی لگائیں گے وہ بیس این ساٹھ لگائیں گے آپ کوئی اور بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلی بلو بڑی ایفیٹی میں ہو مطلب کہ 21 سیر بیس یا وغیرہ تو دوستو یہ ہمارے پاس جو نا بیس این ساٹھ موجود ہے ہم اس کو بیس این ساٹھ لگا دیں گے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد جو نا اس کے پیچھے اپنے کارٹن جو نا اچھے طریقے سے لگانی ہے تاکہ جو نا اس کے ساتھ کارٹن لگے تو جو نا یہ ہیٹسنگ کے ساتھ شورٹ نہ ہو سکے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہم نے کارٹن لے لیے اب اس کو پیچھے کارٹن لگا کے اس کے ساتھ ایک پیچ لگا دیں گے تاکہ ہماری جو ایفیٹی ہے وہ اچھے طریقے سے ہیٹسنگ کے ساتھ میچ ہو اور جو نا ہمارا جو چازر کی ایفیٹی ہے وہ گرم نہ ہو اور اس کے بعد دوستو آپ دیکھ ستے ہیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے سولڈ کر دیا ہے تو دوستو اب اس کو دوستو آوٹپٹ کے جو ڈبل ڈیوڈز ہیں وہ چیک کر لیں گے ملٹی میٹر کو ڈیوڈ موڈ پر رکھ کے تو آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ایفیٹی جو ہم نے بورڈ میں لگئی وہ بھی ہماری بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد ڈبل ڈیوڈ چیک کر لیں گے آپ دوستو دیکھ ستے ہیں ہمارا ڈبل ڈیوڈ دونوں سائیڈ ایک ہی ویلیو دینی چاہیے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد لائن چیک کر لیتے ہیں اس کی وہ بھی ہماری بلکل ہی ٹھیک ہے اب ہم ملٹی میٹر کو دو سو یا بی سی رینج پر رکھ کے چارجر کو دو سو بی سیریز میں لگا لیتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں یہ کیمرہ جو چارجر ہے وہ اس کے آؤٹپٹ وولٹیجز بنے کے نہیں تو آپ دوستو دیکھ ستیں اس کے جو اپنے آؤٹپٹ کے وولٹیجز ہیں وہ چارجنگ والے وہ بلکل ہی ٹھیک بنوئے ہیں اس کے بعد اس کو باڈی میں بٹھا کے سرکٹ کو اچھے طریقے سے ہم جو نہ پھر اس کی چارجنگ چیک کر لیں گے تو سب سے پہلے یہ فین والی گریپ لگا لیتے ہیں ہم نے لگا دیئے اب اس کے پیچز بھی لگا لیں گے جو نہ سرکٹ کے اور اس کے بعد جو ڈسپلی والی لیڈ ہم نے پہلے نکالی تھی وہ بھی لگا دیں گے اور اب بیٹر کے ساتھ کنیک کر کے اس کے چیک کر لیں گے آیا کہ جو ہمارے چارجر کے ہیں وہ ایمپیئر بھی بن رہے ہیں اور جو ہمارا من فالٹ آتا ہے زیادہ تر وہ جو ہمارا فین ہے وہ اب ڈائریکٹ تو نہیں چل رہا یا نہیں چل رہا وابڈا پہ تو آپ دوستو دیکھتے ہیں ہم نے اس کو بیٹر کے ساتھ کنیک کیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو اس کا ڈسپلی ہے وہ بھی آن ہو چکا ہے اب چارجر کو دوستو بھی سیریز میں لگا دیں گے اور جو نا کلیم میٹر بھی لگا دیں گے تاکہ ہمیں اس کا ایمپیئر کا پتہ چل سکے تو آپ دوستو دیکھتے ہیں ہم نے جیسے سیریز میں لگا ہے لوڈ اٹھا رہا تھا ہم نے ڈائریکٹ میں لگا دیئے اور یہ اپنے اچھے ایمپیئر بھی دے رہا ہے اور جو اس کا فین ہے وہ بھی وابڈا پہ ہی کام کر رہا ہے مطلب کہ اس کا جو فین ہے اب ڈائریکٹ نہیں چل رہا ہے اس کا فالڈ اور سپلائی پہ تھا دونوں ایف ایٹیز 383 سائسی اور فیوز خراب تھا جس کی وجہ